اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقینان خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہے آمین سم آمین تو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں دیسی مرگے کی ریسپی دیسی چکن کی ریسپی تو اس میں بہت کم چیزیں یوز کی ہیں بیسک تو اس کا ٹائٹل یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہنڈیا میں بنایا ہے مٹی کی ہنڈی میں بنایا ہے اور یہ ہی اس کی لذت ہے اور یہ ہی اس کی ریسپی ہے جب بھی آپ لوگ بنایا میشہ میرے طریقے سے مٹی کی ہنڈی میں بنایا ہے تو یہ ہم لوگ ملکی بنارے میں اور نازو اس نے سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ ہنڈیا جو اوپر جڑائی ہے کافی جیر رکھی ہے اس کو کرم کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتے ہیں اور پھر کرم کر کے ہم نے اس میں آئل شامل کیا آئل شامل کرنے کے بعد پیاز ڈال دیا پیاز جب تھوڑا سا براون ہنڈی کریں گے اس کو گل سکرنے کے لئے نمک یہ کی دائی ہے اور یہ ٹیٹھے اسے جانا پھر اور جانا پیاز جب پھر ہو جاتا ہے تو یہ تماتے رائے کر لئے تماتے رکھے سے دکھر دے کے ان کو کو بہت رکھے سے کلا لیا تمہیں بہت چلتی کا ہے جاتے ہیں تماتے رکھے سے تماتے رکھے تماتے رکھے سے دیکھیں یہ لیسن کپسا ہوا ڈال دیا اس چندر لیسن ڈالنے کے بعد اس کی خوب بنائی کرنے کے بعد وہ اسی مطلب تماتے رکھے سے دل دے تو مسالے آئے کر دیئے مسالے میں جہاں مرچے اور صرف مرچے اور ہلڈی اپنے آپ کے ایک سمتابق ڈال سکتے ہیں میں نے ایک ٹیٹیبل ہلڈی کی دال دیا خوبص دنیا ایک ٹھرکی ٹیبل خون خصہ ہوا کو بھی ایک سار دیا دو حریمت سے بھی سامل کر لیے آپ اپنے ذائقی جمتہ بھی کچھیں سامل کرنا چاہیں اور ہم نے اس میں آلو جاوی سے شنائے کیا شربے میں ایک خاص مزہ سا آ جاتا ہے تو ہم لوگ بھی در پنجاب میں بھر زیادہ آلو پسند کرتے ہیں بڑے گوشت میں چھوٹے گوشت میں ٹکن میں حالو شامل کر لیتے ہیں اس سے ایک بہت ہی مزے کا ایک ذائقہ آتا ہے اور بچے بھی بہت سوک سے کھا لیتے ہیں وہ کی کھانی ہو نہ کھانی ہو وسالو کے ساتھ اور شربے کے ساتھ بہت مزہ دیتا ہے سا پھر دنکڑ ایک بہت ہی ہی ایک دنٹ پہ پھر دنکڑ لیا گیا ہے اس پہ پھر دنڑے کھانی ہو جائے پھر دنیا ایک بڑا دنیا پھر دنگڑ ایک دفعہ گرم ہو جائے تو ٹکنڑا دنیا کھانی ہو جاتی ہے ہی گوشت میں کھانی ہو جائے وہ کرنا بھول گئی ہمارے لاحق کو کیا کہتے ہیں گرم سالہ تو دا ساپیس کو کسی بھی آگے گا میں بھی اتنا ہاتھ سے بانتے ہیں ایسی کمیشن پہ ہی آئے نا